ناصر جب آلی کو بتاتا ہے کہ آلی نشا ہم میں نہیں رہی تو آلی روتے ہوئے چیختے ہوئے ریدہ سے کہتا ہے کہ ریدہ میں اب سادھ کو نہیں چھوڑوں گا اس نے میری بہن کو مار دیا ہے تو ریدہ آلی سے کہتی ہے کہ آلی خود کو سنبھالو اگر تم نے خود کو نہ سنبھالا تو آنٹی کو کون سنبھالے گا اگر آنٹی کو پتا جلا تم جانتے ہو کہ ڈکٹر نے کہا ہے کہ انہیں سٹریس نہیں دینی انہیں بھی کچھ ہو سکتا ہے اس لیے تم خود کو سنبھالو جواب میں آلی کہتا ہے کہ ریدہ مجھے ابھی نشا کے پاس پہنچنا ہے میں اپنی بہن کو خود دفنانا چاہتا ہوں اپنے ہاتھوں سے تو آلی ریدہ سے کہتا ہے کہ تم ناصر کو کال کرو اسے کہو کہ وہ ریدہ کی ڈیڈ بارڈی کو سادھ کے حوالے نہ کرے ریدہ ناصر کو کال کر کے کہہ دیتی ہے تو ناصر کہتا ہے ٹھیک ہے ادھر آبدہ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ نشا کی ڈیڈ بارڈی ہمارے حوالے کر دیں ہم اسے گھر لے کر جانا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کہتی ہے آپ چاہتی ہیں کہ آپ اپنے ساتھ لے کر جائیں لیکن یہ صاحب بھی بیٹے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نشا کی ڈیڈ بارڈی یہ اپنے ساتھ لے کر جائیں گے آپ کو نہیں لے جانے دیں گے جواب میں سادھ کی والدہ اس لڑکے کو دیکھ کر کہتی ہے کہ یہ کون ہے میں نہیں اسے جانتی یہ کون ہوتا ہے ہمارے گھر کے معاملات میں بولنے والا تو ناصر آبدہ کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ جانتے ہوئے جان پوچھ کر انجان بن رہی ہیں میں آلی کا دوست ہوں اور آلی نے کہا ہے کہ جب تک وہ نہ آ جائے اس کی بہن کو نہیں دفنایا جائے گا آبدہ بہت کوشش کرتی ہے کہ ناصر نشا کی ڈیڈ بارڈی نہ لے کر جائے میں آلی کے آنے سے پہلے ہی اسے دفنا دوں گی اور بات میں آلی کو بتا دوں گی کہ نشا کو ہم نے کسی نے کچھ نہیں کہا بس اس کا پاؤں فیسلا اور وہ پانی میں گر گئی علماس ناصر سے پوچھتی ہے کہ آلی کو کیسے پتا چلا کہ نشا فوت ہو چکی ہے ناصر نے اسے بتایا کہ آلی کو نشا نے مرنے سے پہلے فون کیا تھا کہ وہ مشکل میں ہے میں نشا کو دیکھنے کے لئے آیا تھا تو پھر تو آبدہ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتی ہیں کہ آلی کو تو نشا نے سب کچھ بتا دیا ہے اب تو وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا یہ بھاگتی ہوئی گھر پہنچتی ہے وہاں سے اپنا سامان پیک کرتی ہے اور ساتھ سے کہتی ہے ہمیں ابھی یہاں سے نکلنا ہوگا یہ گھر خالی کرنا ہوگا ملازموں کو یہاں سے نکالنا ہوگا کہیں کوئی آلی کو کچھ ہمارے بارے میں بتا نہ دے سب سے پہلے تو یہ ملازموں سے کہتی ہے تم جاؤ تو وہ ملازمہ کہتی ہے کہ میں نشا بی بی کا ایک دفعہ مو دیکھنا چاہتی ہوں جواب میں آبدہ کہتی ہے کہ تمہیں میں نے کہا ہے تم یہاں سے چلی جاؤ وہ یہاں نہیں آ رہی تو وہ ملازمہ کہتی ہے کیا نشا بی بی کا بھائی اور امی آ رہی ہیں جواب میں آبدہ کہتی ہے میں تمہیں تمہارے سوالوں کے کیوں جواب دوں تمہیں کہہ رہی ہوں تم یہاں سے جاؤ تو بس جاؤ یہ ساتھ اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ آپ آلی سے اتنا کیوں ڈر رہی ہیں وہ ہمارا کیا کر لے گا ہمارا کیا بھی گاڑ لے گا جب وہ آ کے یہاں بولے تو گاڑ سے کہیے گا کہ اسے دھکے دے کر یہاں سے نکال دے وہ جو بھی بات کرے اس سے دو ٹوک بات کیجئے گا ہم یہ گھر چھوڑ کے کیوں جائیں کس کے حوالے کریں گے آپ یہ گھر جواب میں آبدہ کہتی ہے میں نے چوکیدار سے بات کر لی ہے وہ اپنی فیملی کو یہاں لے کر آئے گا اور تم ساتھ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو اس وقت مجھے جو بہتر لگا میں نے وہ کیا بس تم سامان اٹھاؤ اور یہاں سے چلتے بنو اس سے پہلے کہ آلی آ جائے تمہیں میری بات سمجھ نہیں آنے والی جواب میں ساتھ کہتا ہے نہ تو میں نے نیشہ کو گولیوں سے مارا ہے اور نہ ہی اس کا گلہ دبایا ہے بس پانی میں دھکا دیا ہے اب وہ مر گئی تو مر گئی ادھر آلی بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور وہ ناصر کی پاس جب آتا ہے اور کہتا ہے کہ ناصر میں اپنی بہن کو کس طرح اپنے ہاتھوں سے آخری سفر پر روانہ کروں گا میں اب اس ساتھ کو نہیں چھوڑوں گا جب تک میں اپنی بہن کا بدلہ اس سے نہ لے لوں مجھے چین اور سکون نہیں آئے گا اور ادھر نیہا کہتی ہے کہ اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گی مجھ پہ آسم نے اعتبار ہی نہیں کیا مجھے اب آسم کے ساتھ نہیں رہنا یہ اپنا سامان پیک کرتی ہے گھر سے جانے لگتی ہے آسم اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ نیہا مت جاؤ میری بات سنو میں تم سے معافی مانگ رہا ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے مجھے معاف کر دو ادھر علماز آسم سے کہتی ہے کہ بیٹا محبت میں ایسے چھوٹے موٹے لڑائی جھگڑے ہوتے رہتی ہیں جانے دو اسے ابھی وہ پریشان ہے غصے میں ہے تم سے ناراض ہے جب اس کا غصہ اتر جائے گا وہ خود ہی واپس آ جائے گی مت روکو اسے ادھر سنبل بھی کہتی ہے کہ امی آپ جانتی ہیں کہ بھابی کا ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے وہ کہاں جائیں گے تو علماز کہتی ہے سنبل میں نے تمہیں پہلے بھی کہا ہے کہ تم ان معاملات میں مت پڑو تمہیں ابھی کچھ معلوم نہیں ہے ٹھیک ہے وہ چلی جائے گی اسی گھر میں جہاں پر اس کی والدہ رہتی تھی کچھ ہی دنوں کی تو بات ہے پھر ہم اسے واپس لے آئیں گے تو نیہا اسی پرانے گھر میں چلی جاتی ہے جہاں پر اس کی والدہ رہتی ہے جا کر وہاں اس آنٹی سے گلے ملتی ہے اور خوب روتی ہے کہ مجھے اپنی امی کی یاد آ رہی تھی اس لیے میں یہاں چلی آئی علماز سنبل سے کہتی ہے اب میں پالر جا رہی ہوں وہاں پہ بہت کام ہے لڑکیاں نے پتہ نہیں کیا کر رکھا ہوگا جب تک ان کے سر پہ نہ کھڑے رہو وہ کب کام کرتی ہیں سب کام چور ہیں سنبل آسم سے کہتی ہے کہ بھائی آپ اس طرح کریں جا کر بھابی کو منع کر واپس گھر لے آئیں تو آسم کہتا ہے ٹھیک ہے آسم جب نیہا کے پاس جاتا ہے تو نیہا کہتی ہے نہیں آسم مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا آسم گھر واپس آتا ہے سنبل پوچھتی ہے کہ بھائی آپ اکیلے آ گئے بھابی نہیں آئی جواب میں آسم کہتا ہے کہ وہ نہیں آئی وہ میری بات نہیں مان رہی وہ بہت غصے میں ہے تو سنبل کہتی ہے بھائی یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے گھر کا سارا ماحول خراب میری وجہ سے ہوا ہے مجھے پہلے ہی آپ لوگوں کو یہ بات بتا دینی چاہیے تھی سنبل کہتی ہے اچھا بھائی میں جاؤں گی نیہا بھابی کے پاس وہ میری بات ضرور مانیں گی میں انہیں واپس لے کر آؤں گی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے سنبل بھی نیہا کے پاس جائے گی لیکن نیہا اس کی بات بھی نہیں مانتی وہ کہتی ہے نہیں سنبل میں تم سے بلکل بھی خفا نہیں ہوں خفا تو میں آسم سے ہوں کہ انہیں مجھ پہ اعتبار کرنا چاہیے تھا میری بات ماننے چاہیے تھی جب میں نے انہیں کہا تھا کہ مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں میں آپ کو بتا دوں گی لیکن انہوں نے میری بات سنی ہی نہیں اور مجھے طلاق دینے لگے تھے سنبل پھر آسم کو کال کرتی ہے کہ بھائی آپ مجھے یہاں سے لے جائیں بھابی نہیں مان رہی تو آسم سنبل کو جب لینے کے لیے آتا ہے راستے میں وہی لڑکا دوبارہ سے کھڑا ہوتا ہے آسم اسے نہیں دیکھتا پھر آسم سنبل سے پوچھتا ہے کہ سنبل وہ لڑکا کون ہے کہاں ہے میں اسے ایک دفعہ ملنا چاہتا ہوں لیکن سنبل کہتی ہے کہ بھائی مجھے اس کے بارے میں نہیں معلوم کہ وہ کہاں رہتا ہے بس اتنا معلوم ہے کہ وہ یونیورسٹی میں میری ساتھ پڑھتا ہے یہ اس کا نام ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں آپ یونیورسٹی میں سے کسی سے پوچھ لیجئے گا شاید آپ کو اس کے گھر کا ریس مل جائے تو آسم کہتا ہے ٹھیک ہے ادھر سنبل اور آسم جب گھر آتے ہیں تو یہ امبر آگ لگانے والی وہ آسم سے کہتی ہے بھائی یہ جو سنبل کر رہی ہے یہ سب جھوٹ بول رہی ہے وہ صرف بھابی کی محبت میں کر رہی ہے سنبل اس لڑکے کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تو آسم خاموش ہو جاتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے امبر اہویں ہی بولتی رہتی ہے ادھر علماء جب پالر سے گھر واپس آتی ہے بہت پریشان ہوتی ہے پالر کی وجہ سے تھکی ہاری بھی ہوتی ہے تو سنبل پوچھتی ہے امی کیا ہوا ہے امبر بھاگتے ہوئے آتی ہے کہ امی تم ہاری وجہ سے پریشان ہے یہ جو تم بھابی کے لیے ڈرامی کر رہی ہو نہ خود پہ سارا الزام لے رہی ہو اس وجہ سے امی پریشان ہے تو سنبل کہتی ہے امبر تم جانتی ہو تو ایسا کچھ نہیں ہے بھابی کی کوئی غلطی نہیں تم غلط بات کر رہی ہو تو امبر کہتی ہے امی دیکھا دیکھا یہ مجھے کیسے بات کرتی ہے یہ مجھے اسی طرح بات کرتی ہے مجھے آنکھیں دکھا رہی ہیں جب سے بھابی آئی ہے یہ تو میری سائڈ لیتی ہی نہیں پہن میں ہوں اس کی بہت چیختی چلاتی ہے امبر تو علماء کہتی ہے بس کر دو تم دونوں میں پہلے ہی تھکی ہاری ہوئی آئی ہوں تم لوگ تو گھر کا محول مت خراب کرو جنگلی بلیوں کی طرح مت لڑو پہلے میرے لئے پریشانیاں کم ہیں اب تم لوگ اور نئی پریشانیاں بنا رہی ہو ادھر پالر میں نیلم نے سارا نظام خراب کیا ہوا ہے میرے سارے کسٹمر خراب ہو رہے ہیں نیلم سارے کسٹمروں کو گھر لے کر جا رہی ہے اسی طرح رہا تو پالر تو بند ہو جائے گا اور ادھر علماء کو جب بتا چلے گا کہ نیشہ کو سعید نے مار دیا ہے اور خود سعید اور سعید کی والدہ گھر چھوڑ کر بھی چلے گئے ہیں آلی اور اس کی والدہ یہاں آئے ہوئے ہیں اب تو وہ مجھ سے ہی پوچھ گچھ کریں گے اس لئے یہ بیمار ہو جاتی ہے بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے سارے بچے اس کے ارد گرد ہوتی ہیں کہ امی کیا ہوا ہے آپ اتنی پریشان کیوں ہیں تو علماء اس کہتی ہے بیٹا آسم جاؤ میں نا نیہا کی وجہ سے بہت پریشان ہوں وہ اکیلی وہاں پہ کس طرح رہ رہی ہوگی جاؤ تم اسے کسی نہ کسی طرح منا کر گھر واپس لے کر آؤ یہ چھوٹی موٹی غلط فہمیاں ہو ہی جاتی ہیں میاں بیوی میں اب اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ بندہ گھر چھوڑ کر ہی چلا جائے جاؤ اور اسے منا کر گھر واپس لے کر آؤ کیونکہ علماء جانتی ہے کہ نیہا نے بہت اچھا پالر سنبھالا ہوا تھا اب اس سے پالر کا کام ہوتا نہیں ہے اس لیے اب اسے نیہا کی ضرورت ہے اس لیے یہ کہتی ہے کہ نیہا واپس آ جائے لیکن امبر کو یہ بات بہت بری لگ دی ہے کہ نیہا واپس آئے وہ چاہتی ہے کہ نیہا واپس آئے ہی نہ موسیقی موسیقی